اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حسنین اور بس آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں جو ایک لاک ڈاؤن کی کنڈیشن ہے چلیں ٹھیک ہے ہم بھی اس کا ایک حصہ بن گئے اور ظاہر ایک ورکنگ پھر بھی ظاہر اپنی جگہ انسان کی کوشش ہے کہ ٹھیک ہے جو کام ہے وہ کری رہا ہے اپنی جگہ جو کچھ بھی ہے چلانے کام اللہ تعالیٰ کی ذاتیں چلانے والی اسی کی مرضی سے چلتے ہیں سارے کام تو آپ لوگوں سے کافی دنوں سے باتچیت بھی نہ ہو سکی اور بہت افسوس رہا مجھے کہ یا اللہ کیا طریقہ ہو چلیں میں ویڈیو بھی کوئی نہیں بنائی تو بس یہی ایک چیز تھی پھر اس کے بعد حمد کر کے ایک چھوٹا سا منگے چلیں ایک تھوڑا سا ویڈیو ہے کلپ کو آپ سے شیئر کریں کوئی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دوں تو آج میں موضوع تھا ہمارا جس حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے وہ موضوع یہ تھا کہ اس کے ٹائٹل پہ اگر تم نیل کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک سکرین لارڈ سی بنی ہوئی ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اب ٹی وی اس نے اگر گھر میں رکھا ہے چالیس انچ کا پچاس انچ کا تو وہ چاہتا ہے کم سے کم سو انچ کی تصویر ہو یا ایک سو بیس یا ڈیڑھ سو انچ کی دو سو انچ کی سکرین ہو سامنے تو اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسی انچ کا ٹی وی برینڈڈ آپ لیتے ہیں تو وہ بھی تقریباً ظاہر ہے آپ کو تین چار لاکھ کا ٹی وی ملتا ہے مگر ہم یہاں پر بات یہ کریں گے کہ اگر سیٹ اپ آپ کو ایک مل جاتا ہے سکرین کے ساتھ تو اس میں یہ کہ سکرین اور پروجیکٹر تو آپ کی ریکوارمنٹ ہانٹر انچ پہ ڈیڑھ سو دو سو انچ پہ اگر پوری ہو جاتی ہے اور اچھی کالٹی بھی مل جاتی ہے جیسا کہ ہم بہت ساری تصویریں اس میں دکھا رہے ہیں کہ لوگوں نے کیا اسٹائل رکھیں کس طرح ورکنگ لے رہے ہیں تو آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر کوئی اچھا پروجیکٹر آپ کو مل جاتا ہے مناسب سکرین مناسب مل جاتی ہے ایج ڈی سکرین اور وہ آپ کا بجٹ جو ہے کیا کہتے ہیں اگر یہ سارے کام آپ کے ایک لیمیٹڈ بجٹ میں یعنی دو چیزیں جو ہیں اگر سمجھیں ڈیڑھ سو دو سو انچ کی آپ کی سکرین ہو گئی ٹھیک ہے اور تقریباً ایک پروجیکٹر ہو گیا اس کی ڈیمنشن سیٹ کر لیں ساؤنڈ سسٹم سیٹ کر لیں تو پورا سیٹم ہم لوگ بنا دیتے ہیں ساٹھ ستر ہزار میں ٹھیک ہے نا اور ہائی جو اگر بہت ہائیلی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو تو وہ بھی بن جاتا ہے اپنی جگہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لائٹ بجٹ پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو سیٹنگز ہوتی ہیں مگر ہر آدمی کی خاص کر ایک خواہش رہی ہے کہ جی میں لارج سکرین گھر میں لگاؤں یا بڑا ٹی وی تو ٹی وی کے حساب سے تو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے مگر ٹی وی سے زیادہ اب لوگوں کے اندر تھوڑی اوئرنس آرہی ہے وہ ٹھیٹر لگا رہے ہیں ہر گھر کے اندر ایک ٹھیٹر بنا رہے ہیں اس پہ چینل بھی بنا رہے ہیں جی چینل بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور موویز بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اپنے جو فائلیں انہوں نے سیف کی ہیں مڈیا پلیئر کے تھرو تو وہ سب ورکنگ لینا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ آپ میرا چینل یہ سبسکرائب کریں اور فردہ یہ کہ میں نے کہا چلو آج چھوٹی سی ویڈیو دے دیتا ہوں اس حوالے سے کہ بڑے لوگی خواہش ہے کہ جی ہم ہوم ٹیٹر لگانا چاہتے ہیں تو ہوم ٹیٹر تو بہت ساری چیزوں کا نام ہے اور ساون بھی ہو جاتا ہے انہیں سکرین بھی ہو جاتی ہیں اب بیک گراؤنڈ میں یہ سکرین ہیں نظر آ رہی ہیں لگی بھی اس طرح تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ یار بہت زیادہ اب ٹو مچ بہت مہنگا حساب کتاب ہوگا میں کیسے اس کو فورٹ کروں گا تو نہیں میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے لیمیٹڈ بجٹ بھی ہمارے پاس ہے سکرین بھی اسی کے اندر ہے پروجیکٹر بھی اسی کے اندر ہے اور اگر لیٹل بٹ آپ کو ساونڈ سسٹم چاہیے تو وہ بھی اسی کے اندر ہے کوئی اس کا پرابلم نہیں ہے سٹارٹنگ بجٹ بھی ہے جب آپ ہمیں کانٹیک کریں گے تو حیران پن ہم آپ کو بجٹ دیں گے جس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی اور انشاءاللہ یہ کہ آپ کو فردر میں تو جتنی ابھی تک میں نے جو ڈیٹل ہے وہ ویڈیو اگر اس میں آپ جائیں گے سٹینڈڈ بجٹر کی ویڈیو میں تو آپ کو کافی ویڈیو وہاں پر مل جائیں گی جو آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو کافی اچھے اچھی ویڈیو وہاں دیکھنے کو ملیں گی تو آج ہم موضوع یہ تھا کہ سو انچ کی سکرین سے لے کے اور ڈیڑھ سو انچ کی سکرین تک کا ریزلٹ دیوار کے اوپر اور سکرین پہ تو اس میں یہ جتنے بھی ابھی آپ یہ پکچرز دیکھ رہے ہیں اس میں ساری آپ کو لارڈز سکرین نظر آ رہی ہیں جن میں ہنڈرڈ انچز ٹو ہنڈرڈ انچز ٹری ہنڈرڈ گیمنگ کے لیے بھی استعمال کریں آپ اس کو آپ مووی کے لیے بھی استعمال کریں اس کو آپ ٹی وی چینلز کے لیے بھی استعمال کریں گرافکس کیلئے بھی استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ فردر آپ سے پھر باتچیت ہوتی رہے گی میں نے کہا چل رہے ہیں جب آپ سے باتچیت ہو جائے اپنا خیال رکھئے اور سٹینڈرڈ پریڈیکٹر دیکھتے رہیے انشاءاللہ میری باتچیت آپ کے ساتھ چلتی رہے گی اور فردر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو انشاءاللہ وہ بھی بالکل آپ مجھ سے کر سکتے ہیں کہ علی بھائی یا حسنین بھائی آپ مجھے یہ کام ہے آپ سے میں یہ چیز لگانا چاہ رہا ہوں آپ کیا چیز مجھے ویسے کافی دوست ہیں آپ لوگ کی محبت ہے اکثر آپ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کی ریکوائیمنٹ ہوتی تو مجھے کوئی نئی چیز ملتی ہے اس کے اندر تو یہ کہ یہ تو ذہن میں رکھی کہ میں جو آپ کا بھائی ہوں وہ ہر آدمی کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے ایک لیمٹیڈ بجٹ کے اندر اس کو کچھ پروائیڈ کر سکوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ بس اللہ سے دعا کریں کہ اس پر پورے اتریں اور پھر یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کی لیمٹیشن ہے لیمٹیشن آف بجٹ ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک لیمٹس ہیں جو آپ کی بجٹ کی اس کے مطابق چلیں چاہے میرے دوست ہیں وہ یونیورسٹی کالیجز میں پڑھنے والے ہیں ان کے لیمٹیشن آف بجٹ ہیں سمال بزنس میں نے وہ کوئی سسٹم لگانا چاہ رہے ہیں کوئی نارمل یوزر ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں سسٹم تو انشاءاللہ سونی پیناسونک ایسر ڈیل جتنے بھی ہیں اٹائچی پلس جتنے پروجیکٹرز ہیں ان کی کافی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں اور ان کے سیٹ اپ بھی پورے پورے میں نے دیئے ہیں اور جب ہم نے پارٹیوں کو دیئے ہیں تو وہ حیران ہو گئے کہ وہ بیچارے یہ جو تصویریں آپ جتنی اس میں دیکھیں گے اس ویڈیو میں جو چل رہی ہے تو اس میں جو سیٹ اپ بنے وہ میں نے ایک حوالے کے لیے دیئے ہیں کہ بھئی اس طرح کی سیٹنگز ہوتی ہیں تو لوگوں ذہن میں آتا وہ ہولاک اور روپے کا خرچہ ہے نہیں میرے بھائی اس کنفیوجن میں رہ جاؤں ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم ایزا پاکستانی چیز دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ فردر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے میں کچھ آپ کو ویڈیو کلپس وغیرہ بھی بھیجتا رہوں اور انشاءاللہ آپ کو جو جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں گیمنگ کے لیے سے گیمنگ کے حوالے سے اور کیا کہتے ہیں ایش ڈی موویز ہو گئیں فور کے موویز ہو گئیں ان کے حوالے سے میڈیا پلیئر کی ایجسمنٹ ہیں اب میں آپ کو پہلے چیز بتا دے دوں اس کے اندر آپ کی کیا کیا ریکوائیمنٹ ہے پروجیکٹر آپ کو چاہیے آپ کو پروجیکٹر سکرین چاہیے آپ کو جو اس کے اندر ساؤنڈ سسٹن چاہیے ٹھیک ہے نا میڈیا پلیئر کے اندر انکلوڈڈڈ وہ آپ کی مرضی آپ کتنے ٹیرابائٹ کی ڈرائیو جو ہے وہ آپ اس کے اندر لگا رہے تو آپ اپنا ریپ ٹاپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ساؤنڈ کارڈ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور فردر آپ ایک چھوٹا سا ماحول اپنے کمرے بنا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی اتنی ہیوی لائٹنگ کی ضرور اتنی ڈارک روم بنائیں کلر کمبنیشن ذرا اچھا رکھ دیں اس کا جو آپ نے کلر رکھنا ہے تو انشاءاللہ فردر آپ مجھے ڈریک کال کر لیں گے تو انشاءاللہ میرے نمبر نیچے آ رہے ہیں ان پہ آپ مجھے کال کریں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل دوں گا اور دعا میں ادرک کی اپنا بہت بہت خیار لکھئے اللہ حافظ